اہم خبر ہے غیر شرعی نکاح کیس میں بوشہ بی بی کی درخواست عدالت نے کیس کے درخواست گزار خاور مانکہ کو نوٹس جاری کر دیا ہے عدالت نے کیس کے درخواست گزار خاور مانکہ کو نوٹس جاری کیا ہے ٹرائل کوٹ میں فرد جرم کی کاروائی اور ٹرائل روکنے کی استعداء پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے بوشہ بی بی کی درخواست پر سماس سترہ جنوری تک ملتوی کر دی گئی ہے اسلامباد ہائی کوٹ غیر شرعی نکاح کیس میں بچھا بی بی کی درخواست اور عدالت نے کیس کی درخواست گزار خاور مانکہ کو نوٹس جاری کیا ہے ٹرائل کوٹ میں فرد جنگ کی کاروائی اور ٹرائل روکنے کی اصدا پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اسی پر بات کریں گے اپنے نمائندے شہزاد علی نے ہمیں جوائن کیا ہے شہزاد اس سے متعلق ڈیٹیلز بتائیے گا محق یہ بچھا بی بی کے جو عزت میں نکاح کے حوالے سے اسلامباد ہائی کوٹ میں ایک درخواست دیر کی گئی تھی پیٹی ایک لیگل ٹیم کی جانت سے اس پر آج اسلامباد ہائی کوٹ کے جسے تارک محمود جہنگیری نے سمات کی اور درخواست گزار کی جانت سے وکیل سلمان رکم راجہ پیچ ہوئے عدالت نے عزت میں نکاح کیس میں کمپلینڈر خاور مانکہ جو ہیں ان کو نوٹس جاری کر دیا ہے ٹرائل کوٹ میں پرد جرم کی کروائی اور ٹرائل روکنے کی استضاء پر جو ہے وہ اسلامباد ہائی کوٹ نے فیصہ محفوظ کر لی ہے ساتھ ساتھ عشقہ بی بی کی درخواست پر جو مزید سمات ہے اسے سترہ جنبی تک عدالت نے ملتوئی کر دی گئے ہیں درانے سمات وکیل سلمان رکم راجہ نے یہ موقع پتنا ہے کہ ہمیں پتا ہے چار ماہ میں وہ کہاں رہے اور کیوب واپس آئی اور کمپلینڈ کیسے فائل ہوئی ایک چکے جو سلمان رکم راجہ تھے انہوں نے جو گواہ لطیف ہے اس کے حوالے سے جو ہے وہ عدالت کے سامنے آج تمام طرح وہ کروائی رکھی جو ٹرائل کوٹ میں ہوئی وکیل سلمان رکم راجہ نے یہ بھی موقع پتنا ہے کہ لطیف نے اپنے بیان میں الزام لگایا ٹھیک ہے شہزاد آپ کا بہت شکریہ